کیا بات ہے آپ پریشان سے دکھائیں دلتے ہیں انہیں بے بے یاد آ رہے ہیں پاکستان کی فلمی دنیا میں وحید مراد کے بعد ادھاکار شاہد کو یہ احزاز حاصل تھا کہ ان پر لڑکیاں مر مٹا کرتی تھیں اب چان بھی چلی جائے تو کوئی غمدہ ہونا دراصل ادھاکار شاہد مردانہ وجاہت کا نمونہ تھے ایسا جلال اور جمال ان کی شخصیت کا خاصہ تھا کہ کوئی ان کو نظر بر کر دیکھ نہیں پاتا تھا اور وہ اپنی اسی خوبی اور کشش سے شکار بھی کر لیا کرتے تھے مگر شاہد کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی رونما ہوا کہ شور مچ گیا کہ شاہد نے دل ہار کر سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی وہ کون سی حسینہ تھی جس کو پانے کی خاطر شاہد نے اب اپنی محبت کو سچ ثابت کرنا چاہا اور بحری جہاز سے کود کر سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی اگر اس وقت ادھاکارہ سنگیتہ اور منور ذری وہاں موجود نہ ہوتے تو شاہد کا زندہ بچ جانا مشکل ہو جاتا یہ واقعہ کیسے رونما ہوا اور پھر اس کی اصل کہانی کیا تھی وہ میں آپ کو آگے چل کر سناتا ہوں دراصل ستر کی دہائی کے شروع کے سالوں میں ہی شاہد نے اپنا کرش قائم کر لیا تھا وہ ایسے ادھاکار تھے جو اپنی گفتگور شخصیت میں بھی میجک رکھتے تھے اور مینس کے بغیر کو زندہ نہیں رہ سکتے تھے فلمی ہرین نے ان پر لٹو ہو جایا کرتی تھی تو وحید مراد کے بعد شاہد ہی وہ مرد ادھاکار تھے جنہیں لاہور کے عمراء اور باسر شخصیات کی خواتین کی فرمائش پر میفلو میں بھلایا جاتا تھا ایلیٹ کلاس کی میفلو میں اگرچہ شاہد جانے سے کتراتے تھے کیونکہ وہ مسروف بہت زیادہ رہتے تھے اور پھر ان میفلو میں جانے کا انہیں زیادہ شوق بھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ خود ایک نواب زادے تھے اور ایسی محفلو کا ان کے دل اور دماغ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا لیکن پھر بھی دنیا داری مربت اور اپنا گلیمر قائم رکھنے کے لیے وہ نائٹ پارٹیوں میں چلے جاتے لیکن پھر اکتا کر واپس آ جاتے تھے لیکن واپس آتے آتے بھی وہ کئی دلوں کی دھڑکن بن جایا کرتے تھے گلیمر میں رہتے رہتے اور بے تہاشا شوٹنگز میں دن رات مصروف رہنے اور پھر پینے کی آتوں سے مجبور ہو کر شاہد کا اپنا مزاج ایسا ہو گیا تھا کہ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے تھے لیکن ان میں اچھی بات یہ تھی کہ وہ اپنی زندہ دلی سے ڈپریشن کو دماغ پر زیادہ سبار نہیں ہونے دیتے تھے لیکن پھر بھی 1974 میں جب وہ اقبال کشمیری کی ایک کاسٹیوم فلم سندھ باد میں سنگیتہ کے ہیرو بنے تھے تو ان کے بارے میں کئی کہانیوں نے جرم لیا تھا کہ اس دور میں شاہد ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے اسی فلم کے دوران میں یہ واقعہ بھی پیش آیا اور یہ شور مچ گیا تھا کہ کراچی میں جب سندھ باد کی شوٹنگ ایک بحری جہاز پر ہو رہی تھی اور شاہد سندھ باد کا کردار ادا کر رہے تھے تو انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی رانے صحافی یہ بات بتایا کرتے تھے کہ ایک دن بحری جہاز پر شاہد سنگیتہ اور منور ضریف بیٹھے تھے شوٹنگ میں ابھی کچھ ٹائم باقی تھا کہ منور ضریف نے سنگیتہ کو آنکھ مار کا شاہد کو چھیڑا اور سوال کر دیا سنا ہے سنگیتہ نہیں مان رہی اور تم اسے دوستی کرنا چاہتے ہو کیا یہ سچ ہے یہ سنکا شاہد پریشان ہو گئے سنگیتہ کی درب دیکھا سنگیتہ کے چہرے پر سوال تھا اوبر آیا مگر شاہد کے چہرے پر اداسی چھا گئے منور ضریف نے کہا اے میرے دوست آپ کے بارے میں مشہور ہے آپ دل چرانا جانتے ہو دل دینا نہیں جانتے اگر اس بار تم محبت کرنے میں مخلص ہو اور اگر یہ سچ ہے تو ثابت کر دو میں تمہاری بات خود سنگیتہ سے پکی کرا دیتا ہوں شاہد نے کہا سچ ثابت کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا منور ضریف نے امتحان لینے کے لیے کہا کرنا کیا ہے جیسے رانجے نے ہیر کے لیے مہی وال نے سونی کے لیے فرہاد نے شیری کے لیے مجنون لیلہ کے لیے قربانیاں دے کر ثابت کر دیا تھا کہ وہ سچے عاشق ہیں تو تم بھی ثابت کر دو اور سمندر میں کود جاؤ شاہد نے کہا اچھا محبت کے لیے قربانی چاہیے تو پھر میں یہ کر کے دکھاتا ہوں یہ کہتے ہی شاہد نے گہرے سمندر میں چھلانگ لگا دی اس وقت بحری جہاز گہرے پانی میں کھڑا تھا شاہد کو سمندر میں کودتے دیکھا تو سنگیتہ کی چیخیں نکل گئیں اور چیخ کر بولی یہ آپ نے کیا کر دیا بچائیں آپ ان کو منورزریف گبرا گیا اور چیخے مجھے تو تیارنا نہیں آتا سنگیتہ بولی جب تیارنا نہیں آتا تھا تو انہیں سمندر میں چھلانگ لگانے کا مشورہ کیوں دیا یہ مر گئے تو آپ پر قتل کا مقدمہ بن جائے گا اس وقت منورزریف کی حالت دیکھنے والی تھی ساری شوکیاں جھاگ کی طرح بیٹھ گی تھی انہوں نے چیخ کر سارے سٹاک کو کٹھا کیا فوری رسے سمندر میں پھینکے گئے اور سٹنٹ مین جسے تیارنا آتا تھا وہ رسوں کی مدد سے نیچے اترے اور شاہد کو رسے کی مدد سے باندھ کر پھر اوپر کینچ لیا گیا اگر مزید کچھ دیر سمندر میں رہتے تو جان سے چلے جاتے شاہد سندھ بعد کی شوٹنگ کے دوران یہ کہانی شو بیس میڈیا نے کافی بڑھا چڑھا کر بیان کی تھی لیکن حس سے زیادہ مرچ مسالہ لگا کر بھی پیش کی گئی اور کچھ مسالہ اس وقت اقبال کشمیری نے بھی لگا دیا تھا جیسے ان کی فلم کا ریلیز ہونے سے پہلے ہی پبلسٹی مل گئی تھی لیکن اس کہانی میں حقیقت کیا تھی یہ خود شاہد صاحب نے اپنے بیٹے کامران شاہد کو انٹرویو دیتے ہوئے تقریبا پچاس سال بعد خود بیان کر دی اور پتا چلا کہ شاہد صاحب نے سمندر میں چیلنج کے طور پر چھلانگ لگائی تھی مگر اس کا پس منظر کچھ اور تھا شاہد نے بتایا کہ اس دن میں اور منورظریف دونوں الگ بحری جہاز کے ارشے پر اوپر موجود تھے میں سندباد کا کردار ادا کر رہا تھا یہ ایک غیرممولی بہادر نوجوان کا کردار تھا منورظریف کے ساتھ میری بیر تقلیبی تھی اور زندہ دلی سے وہ چھڑ چھاڑ بھی مجھے کرتا تھا مجھے اس نے چیلنج کر دیا آپ بڑے سندباد بنے پھرتے ہو اگر واقع خود کو سندباد سمجھتے ہو تو ذرا حمد کر کے اصلی سندباد بن کر تو دکھاؤ اور سمندر میں کوت جاؤ میں نے کہا یہ کونسی بات ہے اور میں نے بحری جہاز کی کافی انچائی سے سمندر میں چھلانگ لگا دی سمندر میں ڈوبنے لگا تو منورظریف نے شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور بڑے مشکل سے نکالا مجھے یہ جوانی کا دور تا طبیعت بھی کچھ ایسی تھی اس لیے یہ حرکت کار ڈالی جس کی کوئی تک نہیں بنتی تھی دوستو فلمی دنیا میں زیادہ تر شخصیات کے واقعات ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے رائی کا پہاڑ بنایا جاتا ہے شاہد جیسے لیجنڈ اداکار میں بھی بشری خامیاں موجود تھی مگر تہذیب و اخلاق میں وہ بڑے مضبوط انسان رہے ہیں ان کے بارے میں ایسی بہت سی کہانیاں مرچ مسالے لگا کر بیان کی جاتی رہی ہیں مگر ان میں حقیقت نہیں ہوتی تھی